اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں اسریند علی اور آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں اپنی اس بہت امپورٹن ویڈیو میں فرنڈز اس ویڈیو میں ہم یہ چیز سمجھیں گے کہ وی سی ٹریڈنگ میتھرڈ کو یوز کرتے ہوئے کیسے آپ بائے اینڈ سیل کے الرٹس اپنی سکرین پر حاصل کر سکتے ہیں ایون کہ آپ موبائل یوز کر رہے ہیں یا آپ لیپ ٹپ یوز کر رہے ہیں پی سی یوز کر رہے ہیں آپ سمارٹ ووچ بھی ہے آپ کے پاس تو آپ کو اس پر بھی الرٹ کیسے ریسیب ہوگا تو اس ویڈیو میں ہم مکمل طور پر یہ سمجھیں گے الرٹ کو لگانا کیسے ہے کیسے اس کی سیٹنگ کرنی ہے تو جو لوگ وی سی ٹریڈنگ میتھرڈ یوز کرتے ہیں ان کے لیے ویڈیو کافی یوزفل ثابت ہو سکتی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ جو لوگ وی سی کے میمبرز نہیں ہیں وہ بھی یہ ویڈیو مکمل ووچ کر سکتے ہیں ان کو بھی یہاں سے کافی فائدہ ہوگا تو فرسٹ افال وی سی ٹریڈنگ میتھرڈ کی جو لیٹس اپڈیٹس ہیں آپ میرے ٹیلیگرام چینل میرے فیس بک گروپ میرے واتس ایپ گروپ پر بھی ایون دیکھ سکتے ہیں اور میرے اسی یوٹیوب چینل کے اوپر شورٹس میں بھی میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہیں اپنے وی سی ٹریڈنگ میتھرڈ کو یوز کرتے ہوئے کہ مارکٹ بائے سائیڈ میں موف کر سکتی ہے سیل سائیڈ میں موف کر سکتی ہے اور ایون کے پہلے پریڈکشن کی ہوئی ہے جو کہ لائیو مارکٹ کا ڈیٹا کیلکلیٹ کرتا ہے وی سی ٹریڈنگ میتھرڈ جس کو یوز کرتے ہوئے آپ کو پتا چلتا ہے کہ بائرز کی کتنی فورس لگ رہی ہے پرائیس کتنا موف کر رہی ہے سیلرز کی کتنی فورس لگ رہی ہے پرائیس کتنا موف کر رہی ہے ایچ ایڈ آوری تنگ نیکڈ آئی سے آپ کو مارکٹ کا انرفیس دیکھنے کو مل جاتا ہے تو یہاں پر یہ ویڈیوز بھی موجود ہیں ایون کے میرے جو سٹورنٹس ہیں وہ وی سی سے جو پروفٹ جنریٹ کر رہے ہیں ڈیلی بیسی سے پر میں وہ بھی اپ ڈیٹ کرتا ہوں یہاں پر شوٹس میں آپ وہ ویڈیو بھی ووچ کر سکتے ہیں اور ایون کے آپ پلیلسٹ میں جائیں گے تو وی سی ٹریڈنگ میتھرڈ کی آپ کو پلیلسٹ ملے گی یہاں پر میرے جو سٹورنٹس کے فیڈ بیک ہے ان کی ایک پلیلسٹ ملے گی پہلے آپ نے نہیں سنا ہوگا نہیں سمجھا ہوگا نہیں آپ جانتے اس کے بارے میں جو نیو بیز ہیں وہ لازمی اس کو ایک بار دیکھیں گو درو کریں اگر وہ واقعی میں پروفٹیبل ٹریڈر بننا چاہتے ہیں اور ان فائی پرسنٹ پروفٹیبل ٹریڈرز میں آنا چاہتے ہیں جو جنورلی اس مارکٹ سے پیسہ کمارے ہیں تو یہاں پر یہ تمام تر ویڈیوز موجود ہیں آپ پلیلسٹ میں جا کے بھی اس کو گو درو کر سکتے ہیں تو بغیر ٹائم ویسٹ کیے چلتے ہیں چارٹس پر جا پر میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ کیسے آپ نے الیٹ سیٹ کرنا ہے آپ کو آپ کے سکرین کے اوپر ہی بائی اینڈ سیل کا الیٹ آ جائے گا اب آپ کو جوائن کرنے کی ضرورت نہیں ہے کسی بھی گروپ کو جو کہ سگنل پروائیڈر ہو جو کہ آپ سے فیسیز چارج کرتے ہیں پر منت کے سگنل پروائیڈ کریں گے اور ایڈ دی اینڈ آپ ان کے جو سگنلز ہیں وہ آپ کو ایڈ دی اینڈ نقصان دیتے ہیں چیک ہے کوئی بھی بمشکل ہے کہ کوئی ایسا سگنل پروائیڈر ہو جو آپ کو کنسیسٹنسی کے ساتھ پروفٹیبل آپ کو سگنلز پروائیڈ کریں اور آپ ایک لونگ ٹم سے پروفٹ جنریٹ کر رہے ہیں تو میرا بھی گروپ ہے ایون کے سگنلز کا میں بھی سگنلز پروائیڈ کرتا ہوں لیکن اس میں لوجیکلی سگنلز پروائیڈ کرتا ہوں کیا وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے میں نے آپ کو سگنل پروائیڈ کیا وی سی ٹریڈنگ میتھڈ کو یوز کرتے ہوئے تو جو وی سی کے میمبرز ہیں جنہوں نے وی سی چوائن کیا ہے نہیں کیا وہ دونوں یہ ویڈیو مکمل ووچ کریں انشاءاللہ آپ سب کو فائدہ ہوگا تو بغیر ٹائم ویسٹ کے چلتے ہیں چارٹس پر سٹے وید می جیتو فرینڈز ویلکم بیک وی سی ٹریڈنگ میتھڈ کا یہ ایک ٹول ہے وی سی کیومیلیٹیو ایفرٹ اینڈ ڈیزلٹ انڈیکس اس کے اوپر آج ہم الارٹ سیٹ کریں گے کہ کیسے اس کے اوپر ہم الارٹ سیٹ کریں تو یہ بائی اینڈ سیل کے جو سگنلز ہیں وہ ہمیں پروائیڈ کرے گا یہاں پر آپ دیکھیں یہاں پر اس لکھاو ہے ایٹس مین سیل کا سگنل ہے اور یہاں پر بائی لکھاو ہے تو ایٹس مین یہ بائی کا سگنل ہے تو یہاں پر دیکھیں تو مارکٹ اس کے بعد کتنا ایمپریسیولی مارکٹ نے موف کیا یہاں پر آپ ایچ اور آوری تنگ دیکھ سکتے ہیں آپ جنہوں نے وی سی ٹریڈنگ میتھڈ سیکھا دیفنیٹلی وہ یہاں سے پروفٹ جنریٹ کر رہے ہیں تو اگر آپ لوگوں نے ابھی تک اس کو جوائن نہیں کیا سیکھا نہیں ہے تو اس کو ایک بار گو تھرو کریں سیکھیں میرے سٹوڈنس کے فیڈبیک دیکھیں اپنی تسلی کریں اس کے بعد بے شک آپ اس کو جوائن کر سکتے ہیں میرا فری گروپ ہے ویٹس ایپ پر آپ میرے فری گروپ میں جوائن ہو لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو وہاں پر آپ آئیں ڈیلی بیسیس پر میرے سٹوڈنس کا فیڈبیک دیکھیں تاکہ آپ کو مکمل طور پر تسلی ہو سکے اور آپ اس کے بعد اس کو جوائن کریں well cumulative effort and result index اس کی all setting جو آپ نے کی ہے اس setting کو کرنے کے بعد آپ نے simple یہ 3 dots کے اوپر کلک کرنا ہے یہ جو 3 dots ہیں اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے تو یہاں پر mention ہوگا سب سے پہلے add alert on cumulative effort and result index اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے تو یہاں پر آپ نے سب سے پہلے alert کا name change کرنا دیکھیں میں gold اور 15 minute کا time frame کے اوپر alert set کروں تو مجھے alert کا name یہاں پر رکھنا ہے اپنی یاد کے لئے کہ مجھے یاد دے کہ کہاں پر کس time frame کے اوپر کس pair کے اوپر اس نے ہمیں alert دیا تو یہاں پر ہم لکھتے ہیں 15 minute gold buy sell alert buy sell آپ کو ایک sound provide کرے گا جس پر آپ کا focus ہوگا کہ یہ alert آ چکے اس کے بعد آپ اس کو مزید اس کے اوپر implement کر سکیں گے اس کے بعد send email send email کے اوپر آپ نے کلک کرنا یہاں پر یہاں پر آپ دیکھیں تو send email sms بھی میرا اس کے اندر چیکٹ ہے alarm clock کا آپ نے tune یہاں پر set کر لینا ٹھیک ہے alarm clock plus five seconds five seconds تک یہ alert آپ کو screen پر show کرتا رہے گا with sound تو اگر آپ on screen ہیں اور آپ کو یور کام کرنے میں مصروف ہیں تو جیسے ہی آپ alert دے گا اس sound receive ہو جائے گا اس کے بعد simply آپ نے create پر click کر دینا تو جیسے ہی آپ اس کو create کے اوپر click کریں گے اس کے بعد آپ نے alerts management کے اوپر جانا alerts management پر click کیا تو یہ ہمارے پاس list آجے گی alerts کی تو یہاں پر دیکھیں تو ابھی تک alert لگا نہیں ہے یہ 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 پر لگ چکا ہے یہ active ہے اس time کے اوپر اس کے بعد آپ نے اس کو stop لگ پر آتے تا کہ آپ پتا چلے جو alert ہے وہ اگر آیا تو اس کو آپ نے کیسے further read کرنا ہے اور کیسے کن چیزوں کو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ ایک solid entry وہاں سے لے سکیں یہاں پر دیکھیں تو ہمارے پاس buy and sell کے multiple alerts اس کے اندر ہمارے پاس دیکھیں تو یہ بھی five minute ہے نیچے اگر آئے تو five minute کے اوپر مجھے زیادہ alerts دیکھنے کو مل رہے ہیں پندرہ منٹ کے time frame کے اوپر بھی alerts آتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر simply اگر میں کسی بھی alert کو یہاں پر آپ کے سامنے explain کروں تو سب سے پہلے آجاتا ہے جی possible buy condition buy condition possible ہے اس کے back end پہ reason ہے on the current wave positive the price is moving upward with less effort as compared with the previous non continue waves یعنی کہ پچھلی جو buy کی wave تھی اس کو compare کرتے وے اب کی جو buy کی wave بن رہی ہے وہ less effort کے ساتھ اوپر جا رہی ہے مارکٹ اس میں effort کم لگ رہی ہے اور price move کر رہا ہے زیادہ یہ alert کیوں ہوا ہے یہ ہم نے جو ساتھ کیے میں ہے جو positive threshold رکھا ہے جو بھی ہم نے threshold رکھا اس threshold تک جیسے ہی مارکٹ پہنچ تھی ہے تو یہ ہمیں ایک alert پروائیڈ کر دیتا ٹھیک ہے اس کے بعد اس نے completely لکھا ہے you may start looking for a buy scalping entry after pull back اگر اس کو open کرتے ہیں support level پر اگر buy entry ہے تو آپ بلکل اس کو grab کر سکتے سپور سے اوپر ہے مارکٹ تو تھوڑا سا retracement کا ویٹ کر لیں ادروائز آپ کو وی سی ٹریڈنگ میتھڈ کے اکورڈنگ لی کنڈیشن وہاں پر نظر آ رہی ہے کہ آپ نے یہاں سے ہی buy کرنا ہے یہاں پر buy بنتا ہے تو آپ simply اس کو open کریں اور وہاں پر buy کر سکتے یہ اس لیے بتا رہو کہ تیور ٹارگیٹ ٹو د نیر ایس سوئنگ ہائے اور بلو دی نیکس ریزیسٹنس زون ٹھیک ہے ایس ہائیلی ریکمینڈ دی یو ایس ٹریل سٹاپ ٹو سکیور میکسیمم پروفیٹ آپ اپنا ٹریل سٹاپ لوس بھی اس میں یوز کر سکتے ہیں میکسیمم پروفیٹ آپ اپنا اس میں سکیور کر سکتے ہیں اس پر ٹکر ہے جی آنڈا گولڈ کا چارٹ ہے ٹائم فریم ہے جی نائنٹی منٹس کا ٹریگر پرائز ہے جی اٹھارہ سو تیس اشاریہ چار اٹین تھرٹی پوائنٹ فور تھری فائف کے اوپر یہ ٹریگر ہو ہے ٹھیک ہے یہ پرائز کے اوپر کانٹینی کمپیریزن ڈیزلٹس آنجی فیفٹی ون پرشنٹ نون کانٹینی کمپیریزن ریزلٹس آنجی ون تھرٹی ون پرشنٹ جنہوں نے وی سی ٹریڈنگ میتھل سیکھا ہوا ان کو یہ سمجھ آ رہا کانٹینی نون کانٹینی کمپیریزن کیا ہوتا ہے بائیر کی ویووی کے ساتھ کمپیر کریں یہ کانٹینی کمپیریزن جو ہے وہ بائیر کے ساتھ بھی کمپیر کرتا ہے یہ کانٹینی کمپیریزن اور نون کانٹینی کمپیریزن بائیر کمپیریزن کے ساتھ کمپیر کرے دونوں میں ہمارے پاس دونوں میں ہی ایک میں فیفٹی وا پرسٹ 诉 ہے ایک میں ون تھرٹی ون پرسنٹ ہے ٹھیک ہے اور ریل ٹائم اس کے اندر کنفرمیشن ہے نیچے نائنٹی منٹس ہے فیب ٹونٹی ایٹ ٹین تھرٹی پی ایم کے اوپر یہ آپ کو الیٹ ملا ہے اچھا اس کے اندر دیکھیں تو مین چیز یہ ہے کہ آپ اس میں سمپلی اگر کانٹینیو کمپیریزن اور نون کانٹینیو ریزلٹس جو دونوں ہیں نا یہ ففٹی سے اباو ہوں سکسٹی ففٹی سکسٹی کے اباو ہوں دونوں تو آپ اس میں ایزیلی ایزیلی انٹری پوٹ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ففٹی پرسنٹ سے اباو اگر دونوں ہوں گے نا یہ بھی ففٹی ون پرسنٹ ایون کہ یہ یہاں پر بھی ففٹی پرسنٹ ہوتا تو آپ یہاں پر ایزیلی بائے کی ایک انٹری پوٹ کر سکتے تھے کیونکہ ففٹی پرسنٹ سے اباو جو ہے وہ ایک سٹرونگ کنڈیشن ہے کہ بائرز یہاں پر سٹرونگ ہیں اور اگر سیل کا اس کے اندر الیٹ ہے تو ڈیفنیٹلی سیلرز یہاں پر سٹرونگ ہیں یہ تو ہوگی الیٹ کی سیٹنگ اس کے اندر کچھ چیزیں ہیں جو ابھی تک نون وی سی میمبرز ہیں جو ان کو نہیں پتا اس میں بتا دوں کہ الیٹ جیسے یہاں پر دیکھیں تو ہمارے پاس یہ پندرہ منٹ کے ٹائم فریم کے اوپر بائے کا الیٹ ہے وی سی میمبرز بھی اس کے اوپر فوکس کریں یہ دیکھیں بائے کی انٹری آئی ہے یہاں پر ہمارے پاس ٹھیک ہے اٹھارہ سو پندرہ پہ ٹھیک ہے اٹھارہ سو پندرہ پہ آپ کا بائے کا ٹریڈ ہے ٹھیک ہے جیسے آپ نے اوپن کیا اس کے پاس ٹوپلوس آئے گا آپ کا یہاں پر ٹھیک ہے اور اگر آپ اس کو کمپیر کر رہے ہیں لائیو مارکٹ میں آپ ایکٹیو ہیں تو آپ بلکل اس کو سکور بورڈ کو مدنظر رکھتے ہوئے آپ اپنے پروفٹ کو ایک مینویلی بک کر سکتے ہیں مارکٹ چیزے سے موف کر رہی ہے کیونکہ آپ کو تو لائیو مارکٹ کا ڈیٹا دیکھنے کو مل رہے ہیں تو آپ میکسیمم جتنا بھی پروفٹ آپ کو مل رہا بک کر سکتے ہیں ٹریلنگ سٹوپلوس کے ساتھ اگر آپ ایکٹیو نہیں ہیں اور آپ نے صرف بائے کا الٹ یہاں پر لیا اور آپ نے پھر یہ کرنا ہے کہ یہ بائے کی انٹری ہے یہ سٹوپلوس ہے ٹی پی آپ نے ریزیسٹنس لیول کے پاس پاس سیٹ کر دینا تو اس میں بھی اٹھارہ سو پندرہ پہ بائے کی انٹری آتی ہے اور اٹھارہ سو انیس پہ ریزیسٹنس لیول ہے چالیس پیپ کا گیپ ہے تو اس میں سے بیس تیس پیپ جتنا بھی آپ یہاں پر بک کرنا چاہیں چالیس پیپ کا ہمارے پاس مارجن ہے تو کم ہو بیش پچیس پیپ تو مارکٹ ایزیلی موف کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ پچیس پیپ پر بھی اپنا ٹی پی لگا کے سیٹ کر سکتے ہیں بہت سے لوگ یہ کہیں گے اتنا بڑا سٹاپ لوس آ رہا ہے ٹی پی یہاں پر چھوٹا آ رہا ہے تو یہ ایک سسٹیمیٹک ٹریڈنگ ہے سسٹیمیٹک ٹریڈنگ کے اندر اگر آپ یہاں پر اپنا ٹریلنگ سٹاپ لوس بھی یوز کریں تو ٹریلنگ سٹاپ لوس تو آپ کا میرے خیال سے اس کینڈل کے اوپر ہٹ ہوگا 1826 سے نیچے ٹھیک ہے اگر آپ ایکٹیو نہیں ہیں تو آپ بلکل اپنا ٹی پی ایسل سیٹ کر سکتے ہیں یہاں پر بھی سیل کی انٹری آئی ہے لیکن یہاں پر سیل کی انٹری آپ نے کیسے گراب کرنی ہے سپورٹ لیول ہے تو سپورٹ لیول کے اوپر آپ نے سیل سٹاپ کا آرڈر پلیس کرنا ہے لاسٹ لو سے نیچے اگر یہ لو نہ آیا ہوتا تو ہم سپورٹ لیول سے نیچے سیل سٹاپ کا آرڈر پلیس کر دیتے ہیں اب اس لاسٹ لو سے نیچے ہمیں پلیس کرنا پڑے گا جو کہ اس نے پک نہیں کیا آرڈر کو اس کے بعد ویری نیکسٹ ہمیں ایک بائی کی انٹری مل گئی اور بائی کی انٹری ہمیں بہت زبردست ملی ہے یہاں پر دیکھیں مارکٹ اٹھارہ سو تیس تک گئی ہے اوورال اس نے کوئی ڈیڑھ سو پپ کا موف دیا ہمیں اچھی طرح مزید پیچھے چلیں تو یہاں پر دیکھیں سیل کی انٹری آئی ہے ہمیں اٹھارہ سو پندرہ پہ اٹھارہ سو پندرہ پہ آپ نے یہاں پر گریب کی اٹھارہ سو انیس پہ آپ کا ایس ایل آگیا ٹی پی آگیا سپورٹ لیول سے اوپر اب یہ ٹی پی ایس ایل لگا کے آپ نے چھوڑ دینا اور ٹریڈ کو چلنے دینا بار بار اس کو واج نہیں کرنا کچھ ہی ٹائم میں یہ آپ کو ایک ٹی پی دے دے گا یا آپ کو ایک ایس ایل دے دے گا ٹھیک ہے اس کی جو اوورال ریشو ہے وہ نائنٹی فائی پرشنٹ پلس ہے جو لوگ سپورٹ ہیں نیزیسٹنس لگا کے اس کو یوز کرتے ہیں وہ نائنٹی فائی پرشنٹ پلس اس کی اکوریسی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ دیئے دیکھیں یہاں پر ریشوٹنس لیول ہے ریشوٹنس لیول کے اوپر بھی بائے کی انٹری آئی ہے لیکن اب یہ اگر آپ نے ریشوٹنس لیول نہ لگایا ہوتا تو دیفنیٹلی آپ لوگ یہاں پر بائے کرتے ٹھیک ہے اور ایس ایل یہاں کہیں پر رکھتے ٹھیک ہے جس میں آپ کا ایس ایل ہٹ ہو جاتا لیکن اگر آپ نے ریشوٹنس لیول لگایا ہے تو آپ نے یہاں پر انہائز سے اوپر ایک بائے سٹوپ کی انٹری پوٹ کرنی تھی تو اگر انہائز کے اوپر آپ نے بائے سٹوپ کی انٹری پوٹ کی تو دیفنیٹلی مارکٹ جب یہاں سے اس کو بریک آؤٹ کرتی تو آپ کا آرڈر پک کرتی مارکٹ عزید اس پر پیچھے چلیں یہاں پر دیکھیں یہاں پر بھی بائے کی انٹری آئی ہے بائے کی انٹری یہاں پر میڈ میں آئی ہے سپورٹن ریزیسٹنس کے اٹھارہ سو پندرہ پہ آپ کا ٹریڈ ہے اٹھارہ سو ساتھ پہ آپ کا سل ہے جو کہ انیس پر آپ کا ریزیسٹنس لیول ہے تو انیس سے نیچے آپ بلکہ انیس اشاریہ چھے کا آپ کا آلمانس ریزیسٹنس لیول آتا ہے بھی اس کا کر لیں تو آپ انیس پر اپنا ٹی پی لے سکتے ہیں تو یہاں پر بھی دیکھیں تو مارکٹ پندرہ سے انیس تک آلمانس چالیس پپ کا گیپ ہے چلے اس میں سے پچیس پپی گراب کر لیں لیکن آپ یہ دیکھیں اس کا ریشو دیکھیں کہ جہاں سے یہ سگنل دیتا ہے سپورٹن ریزیسٹنس لگائے ہو تو آپ کو ایک کلیر کا ٹیک نیٹ اینٹری ملتی ہے یہاں پر دیکھیں تو سیل کی اینٹری آئی ہے سپورٹ لیول کے اوپر ڈیفینیٹلی کیسے پک کرنی ہے آپ نے سیل سٹوپ کا آرڈر پلیس کر کے جو کہ اس نے نہیں پک کی ٹھیک ہے اور یہ بھائی کی اینٹری آپ ایزیلی پک کر سکتے ہیں سپورٹ لیول کے پاس پاس ہے مارکٹ ریزیسٹنس لیول ہمارا اوپر لگا ہے یہاں پر آپ نے اپنا سیل لگانا ہے اٹھارہ سو بارہ پہ انٹری ہے اور آپ کا سیل اٹھارہ سو چھے پہ اور ٹی پی آپ کا یہیں پر سیٹ ہوگا اٹھارہ سو انیس پہ ٹھیک ہے اٹھارہ سو انیس پر آپ کا ٹی پی سیٹ ہو جائے گا بارہ اور سات انیس ستر پپ کا یہاں پر گیپ ملتا ہے ٹھیک ہے اور ایک انٹری آپ کی یہاں پر ہوگی جو کہ ستر پپ کا ٹی پی دے گی آپ کو دوسری انٹری آپ کی یہاں پر ہوگی بائے کی جو کہ آپ کو پچیس تیس پپ کا الگ سیٹری ہے آلموس سو پپ آپ یہاں پر گراب کر سکتے ہیں ایزیلی یہ ان دو الیٹس کو ہی پکڑ کے ٹھیک ہے یہاں پر دیکھیں تو یہاں پر اگین ہمارے پاس سیل کی ایک انٹری ہے ٹھیک ہے سیل کی انٹری ہے ہے ہمارے پاس میڈ میں اگین سپورٹ این رزیسٹنس لیول کے میڈ میں آئی ہے تو دیفینیٹلی میڈ میں جو انٹری ہے وہ آپ ایزیلی گراب کر سکتے ہیں یہاں پر سیل کی انٹری ہے یہاں پر آپ کا سیل آجے گا ٹی پی آپ کا یہاں پر آجے گا تو اس میں بھی آپ کا آورال دیکھیں تو ٹی پی ہٹ ہے اس میں موسٹلی آپ کے اگر آپ اس کو سوچ سمجھ کے اس کے اوپر ورک کریں گے سپورٹ این رزیسٹنس لگا کے تو انشاءاللہ آپ کے جو ٹی پیز ہیں وہ زیادہ مقدار میں ہٹ ہوں گے ٹھیک ہے تو یہ اس کا آورال ایک سیناریو تھا تو وی سی ٹریڈنگ میتھرڈ اگر آپ کافی عرصہ سے لوز کر رہے ہیں ابھی تک آپ کا پروفیٹ نہیں ہوا کاؤنٹ ایڈین لوز میں رہتا ہے تو موسٹ وی سی ٹریڈنگ میتھرڈ جوائن کریں یہ آپ کا ایک لائف چینجنگ ایک لائف ٹرننگ پوائنٹ ہوگا جہاں سے آپ ایک لوزر ٹریڈر سے ویڈر ٹریڈر ایزیلی بن سکتے ہیں آپ نے آپ میں ایک وی شیپ ریکاوری لے کر آ سکتے ہیں جو کہ ہمارے لاسٹ ٹوڈنٹس نے لے کر آئی اپنے آپ میں ٹھیک ہے آپ میرے ٹوڈنٹس کے فیڈبیک دیکھ سکتے ہیں میرے چینل پہ جا کے اور ایون کے میری اپنی پرسنل جو ٹریڈز ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی الگ پلیلسٹ ہے وہ بھی آپ کو وہاں پر مل جائے گی مزید ٹیل کے لیے آپ مجھے ویڈیو پر کنٹیکٹ کر سکتے ہیں ٹیلز آپ کو ویڈیو پر مل جائیں گی اور میرا جو ویڈیو کا گروپ ہے اس کا لنک بھی آپ کو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو اسی کے ساتھ ساتھ میں ویڈیو کو اینڈ کرتا ہوں انشاءاللہ آپ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے ٹیک کیئر